اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم با مایک بنکی دا بشرا بشیر سے چکم دنانا غالب اندر دی دا مایک کو لاؤ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا السراط والمستقیم السراط والذین انامت عليهم غیر المغذوب عليهم ولا الضالین رب شرح لي صدری ویسر لي امری وحلو العقدة من لسانی يفقه قولی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہرین والشاکرین والحمدلللہ رب العالمین سورت الفاتحہ شروع 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 دا اللہ پا فضل و کرم سرا اسماء الفاتحہ اغاز کرشیو بیا موئے چھ دا ہر سورت پر ابتدا کی دا پینزو خبر بیان کی گی سورت الفاتحہ دا دی پر ابتدا کی مار پینزو خبر دی دا غی بیان کی گی با پینے نئے خبر جی سورت مکی دے یا مدنی دے پنزول کے سویم دے اور ترطیب کے سویم دے سورت الفاتحہ مکی دے پر ابتدا کی مار پینزو چھ دا مکی سورت نپدی کے باتا پزین کی راشی چھ دی سورت کی دا اللہ صفات تی پڑی کی توحید دے خالص دا اللہ یو والے اور دا اللہ بندے کی پڑی کی بیانی کارے چوئے دیشی سورت مدنیتن نتاپ زین کے بارا شی چھ پڑی سورت کی دا ایمانیات و سرسر احکامات ہم بیانی کی سورت الفاتحہ مکیرے نو لازمی خبر پڑی کی ایمان بیان دے اور اشارتن پڑی کی بیا علماء انشاءاللہ روستو بھی تفصیل بھی کی گی چھ احکامات ان پڑی کی دینا ثابت کروی دی سورت الفاتحہ مکیرے پنزول کی پینزم دے پنزول کی پینزم دے بس دا سورت مدسرنا یا دا مضاملنا زکا دا سورت المضاملہ و مدسر دا دا سورتو نرچ دا یو بلنا مخ کے غصتو نازل شوی دی اختلاف تے سو کوئی مضامل پر درم دے او مدسر پر سلورم نمبر دے سو کوئی مدسر پر درم دے او مضامل پر سلورم نمبر دے داگی وجہ دارا چھ دیکھ ایتو نا مکس کا نازل شوی دی دا مدسر ایتو نا باز مختی کا غلی باز دا مضامل آگا نو دیکھ اختلاف ذکر آگلے دے درم خبرا چی سورت الفاتحہ دا پر پنزم نمبر دے نو دا پر اول والے ہو لگو داگی تا منگا ربط وائیو مناسبت دا سورتو مرتوی لکی گی دا مائکو نا بن کئی شو گا جی فا نور مدسر پر کی گی تینا نو سورتو ساتحہ دا سورت چی کم لے دا پر پنزم نمبر دے پر دا سورت مضامل نا او دا دینا سلوگ سورتو نا مخ کی نازل شوی دی دا پر پنزم نمبر دے نوز دا پر یا نیگی چی دا پر پنزم نمبر دے انو دا پر اولانی نمبر والے گو پیلوان دے پکار خداوان چی دینا مخ کی سلوگ سورتو نو دا پر پنزم نمبر پکارو داگی خبری تا ربط وائیو کی گی مناسبت دا سورت وائیو کی گی زمانگا استاد مخترم ربط و سورت وائیوی نو چونکی دا دینا مخ کی بن سورت نیشده دا پلانی دے دا دی وجه نا زمانگا شیخ سر فرمایی چی دا دی سورت واجد تقدیم دا سورتا مخ کی نازل شوی دے پلانی نمبر دے داگی وجه بیانی او داگی حصو وجوات تی از خوڑی وجوات تی خدای حصو تینا بیانو یو وجہ دا آہ اردو کی بیانی ما خیال نو بیا پختور کچھ ہوگی سورت وائیو فاتحہ مکی سورت ہے نوزور میں پانچوے نمبر پر ہے سور مزمل یا سور مدسر کے بعد تفصیل کچھ ہوگی لیکن کن سے آہ وہ اردو میں بات رہ گئی تھی پشتوں میں ہی شروع ہو گیا تو سور فاتحہ پانچوے نمبر پر ہے اسے پہلے مزمل یا مدسر نازل ہوئے ایک میں اختلاف ہے ربط سورت کا چونکہ آگے اس سے سورت ہے نہیں تو اس لئے اس کی وجہ تقدیم بیان کریں گے وجہ تقدیم پہلے نمبر پر علماء نے بیان کی ہے علماء کہتے ہیں مدار آسمانی کتابوں کا پانچ اشیاء پر ہے آسمانی کتب کے علوم کا مدار پانچ اشیاء پر ہے پہلا یعنی ان آسمانی کتب میں پانچ اشیاء وہ خصوصاً بیان ہوئے جو ان کا خلاصہ ہے جو آسمانی کتب کا پہلا نمبر پہلے نمبر پر علم المعارفہ علم معرفت یعنی علم الاصول جس کو کہا جاتا ہے اللہ کی معرفت اس میں علم الاصول بھی اس کو کہا جاتا ہے دوسرے نمبر پر علم النبوات یعنی پیغمبر کا علم کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء حضرات کو کیوں مبعوث فرمایا اور تیسرا علم علم المعاد یعنی قیامت کا علم قیامت کا علم کب ہے کیسے ہوگا کیا حالات ہوں گے اور چوتا علم العبادات عبادات کیسے کرنا ہوں گے عبادات کے طریقے اور عبادات کے فرائض پانچوے نمبر پر علم القصص واقعات انبیاء حضرات کے اولیاء حضرات کے تو یہ پانچ علوم ان تمام ایک سو تین کتابوں میں موجود تھے یہ ان کا خلاصہ ہے یہ پانچ علوم یہ ہر ایک کتاب میں تو سورت الفاتحہ جو سورت ہے اس میں یہ پانچ کے پانچ علوم اللہ نے بیان فرمائے ہیں تو یہ گویا کہ ان پانچ اسمانی کتابوں کا خلاصہ ہو گیا ایک سو تین جو کتابیں ہیں قرآن کے ساتھ پر ایک سو چار ہو جائیں گی تو ان اسمانی کتب کا خلاصہ سورت فاتحہ ہے اس لیے اس کو پہلے نمبر پر لائیا دوسری وجہ امام غزالی نے جواہر القرآن نے بیان کی ہے علوم دس قسم ہیں دس علوم بیان ہوئے ہیں اسمانی کتب میں پہلا علم علم المعارفہ اللہ کی ذات کا علم علم معارفت یعنی ذات الہی کا علم اللہ کی ذات اللہ کون ہے ہمارا رب ہے دوسرا صفات الہی کا معارفت معارفت صفات الہی یعنی اللہ کے صفات کی معارفت تیسرا علم معارفت اللہ کے افعال کا کہ اللہ کیا کرتا ہے اور کیا کر سکتا ہے اور کیا کیا ہے چوتا علم علم ذکر مہات کا مہات مانا قیامت کا علم اور پانچوہ علم تسکیہ یعنی نفس کو صاف کرنا اور چھتا علم علم تحلیہ یعنی خوبصورت کرنا اپنے عبادات کو اپنے لیل و نار کو اپنی زندگی کو ساتھوہ علم ذکر انعام انعامات الہی کا اولیاء اللہ پر یعنی اللہ کے اولیاء پر انعامات الہی کا تذکرہ اور آٹوا علم ذکر اللہ کے غزب کا آدائے آداء اللہ پر اللہ کے دشمنوں پر اللہ کے غزب کا بیان اور نوہ محاجت الکفار کافروں کے ساتھ باعث مباعثہ ان کے ساتھ جو دلائے کے میدان میں جو باعث ہوتے ہیں ان کا بیان اور دسوہ حق دسوہ علم احکام احکام الفقہ احکام الفقہ یہ دس علوم رام غزالی نے جوائر القرآن میں بیان فرمائے ہیں کہ یہ تمام آسمانی کتب میں یہ موجود تھے یہ علوم سب سے بنیادی علوم ہیں تو سورة الفاتحہ میں آٹھ علوم انہوں نے فرمایا کہ ذکر ہوئے ہیں یہ نوہ اور دسوہ علم نوہ مہاجت والکفار اور دسوہ احکام الفقہ یہ دو علوم اس میں نہیں ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ دو نہیں اور آٹھ موجود ہیں تو خسرت کی وجہ سے اس کو پہلے نمبر پکھلایا کہ آٹھ کے آٹھ علوم اس میں موجود ہیں ماں سوائے دو کے شوال قرآن رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے اتاد محترم کے اللہ ان کی قبر کو رحمت وں کا دہور بنائے فرماتے ہیں کہ امام غزالی سے یہاں پہ چھوک ہوئے ہیں صورت الفاتحہ میں دس کے دس علوم موجود ہیں امام غزالی ان سے بھول ہوئے چھوک ہوئے اور انسان ہو سکتا ہے یہ لازمی بات نہیں کہ بڑا علم ہوگا تو کوئی چھوک کہہ سکتے شوال قرآن فرماتے ہیں اس صورت میں یہ دونوں موجود ہیں مطلب یہ کہ دس کے دس علوم آخری دو علوم محاجت القفار اور احکام الفق یہ موجود ہیں محاجت القفار یا کنا بودو یا کنا بودو میں محاجت القفار کو اشارہ کیا ہے کہ اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں کسی اور ہی نہیں مطلب یہ کہ یہ جو مشرقین ہیں کفار ہیں یہ آپ کی عبادت نہیں کرتے ہمارے ان کے ساتھ جگر ہے اسی وجہ سے اور دستو علم علم الفق وہ بھی اسم بیان یا کنستائین استعانت یعنی اللہ کی بندگی اللہ کے حکامات کو ماننا اس اشارہ فرمایا رب نے تو دوسری وجہ اور یہ امام غزالی سے یہ دو علوم کیوں رہ گئے تھے اس کی وجہ شوالقرآن رحمت اللہ نے بیان فرمائی ہے کہتے کہ امام غزالی نے فلسفہ اور منطق اور یہ علوم تھے ان کو بہت توجہ دی تھی منطق فلسفہ تو ساری زندگی اسی میں بسر کی اسی میں گزر گئی آخری عمر میں ان کو پتہ چل گیا کہ یہ علوم یہ صرف ایک علا ہے اصلی علوم وہ قرآن اور سنت کے ہیں تو آخری عمر میں پھر ان کو جب پتہ چلا انہوں نے باقی تمام علوم جن میں ان کو مہارت آسل کی وہ پھر انہوں نے چھوڑ دیے اور قرآن اور وَالْقُرْآنُ عَلَى صَدْرِهِ امان غزالی وہ فات ہو رہی تھے وہ فات پا گئے اور قرآن کریم ان کے سیلے پر پہتا تیسری وجہ یہ بھی امان غزالی نے بیان فرمایا ہے امان غزالی فرماتے ہیں آسمانی کتاب آسمانی کتاب میں تین علوم مشترک ہے تین چیزیں مشترک ہیں اور آسمانی کتاب کا علم تین چیزوں پر مشتمل ہے آسمانی علم تین چیزوں پر مشتمل ہے پہلا سنا و صفات اللہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سنا و صفات دوسرا استعانت اللہ سے یعنی مدد طلب کرنا اور تیسرا استعازہ دشمن سے دشمن سے پناہ مانگنا یہ تین علوم اس صورت میں موجود ہیں تو اس لئے اس کو پہلے نمبر پر لائے باقی قرآن اس کے بعد لائے ایک ایک اور وجہ علماء نے بیان فرمائی ہے کافی وجوہات ہیں اس کو پہلے نمبر پر لانے کی لیکن جو ہمارے استاد محترم ان کے استاد و کے استاد وہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اس کے علاوہ ایک سو تین کتاب اللہ نے دنیا میں نازل فرمائی تورات زبور انجید اور قرآن اور سو صحائف یہ چار کتب یہ تمام صحیف خلاصہ اور نچوں ہیں پھر ان چار کتب میں قرآن کریم کو ایک مقام حاصل ہے وہ ان ایک سو تین کتاب کا خلاصہ پھر قرآن کریم وہ اس کا خلاصہ سورة الفاتحہ میں ہے سورة الفاتحہ میں اس کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے قرآن کریم یہ چار حصوں پر مشتمل ہے مولانا حسین علی علی رحمت اللہ تعالی رئیس المفسرین ہمارے استالوں کے استالوں کے استاد تھے بہت بہت نام اللہ نے ان کو بہت علم اور معرفت عطا کیتی تفسیر کے باب میں وہ فرماتے ہیں قرآن چار حصوں پر مشتمل ہے بہتبار فہم اعتبار فہم سے چار حصے ہے قرآن پہلا حصہ سورة الفاتحہ سے شروع ہو کر سورة مائدہ پر ختم ہو جاتا ہے فاتحہ سے انعام تک یعنی مائدہ کے آخر تک اور انعام کے شروع تک دوسرا حصہ انعام سے لے کر کاف تک تیسرا حصہ کاف سے لے سبا تک اور چوتہ حصہ سبا سے لے سورة ناس تک چار حصوں پر مشتمل ہے یعنی بہتبار فہم ایک تو بہتبار سورت ہے سورتوں کے اعتبار سے تو یہ ایک سو چودہ سورتیں ہیں توٹل اور پاروں کے اعتبار سے تیس پارے ہیں منزل کے اعتبار سے سات منزل پر مشتمل ہے لیکن بہتبار فہم یہ چار حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ سورت الفاتحہ سے انعام تک دوسرا حصہ انعام سے لے کر کحف تک تیسرا حصہ کحف سے لے کر سبا تک اور سبا سے ناس تک آخری حصہ پہلا حصہ اس میں زیادہ تر بیان اس بات کہے خالق لکل شئ انہو اللہ ہر ایک چیز کا خالق اللہ ہی ہے کوئی اور نہیں دوسرا ایسا جو انعام سے کحف تک ہے اس میں بیان کیا مربی لکل شئ انہو اللہ یعنی تمام چیزوں کا مربی ہر ایک چیز کا پالنے والا پیدا کرنے والا تو ہے اللہ پہلے اسے میں وہ بیان ہو گیا دوسرا اسے میں بیان ہو رہا ہے کہ ہر ایک چیز کو تربیت دینے والا ہر ایک چیز کو پالنے والا وہ بھی اللہ ہے تیسرا ایسا جو کحف سے صبح تک ہے صورت صبح تک اس میں بیان ہو رہا ہے کہ مبارک فی کل شئی ان هو اللہ یعنی پیدا بھی اللہ نے کیا تربیت بھی اللہ نے کی اور اب اس حصے میں بیان یہ ہو رہا ہے کہ برکت ڈالنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے چوتہ حصہ جو صورت سبعہ سے آخر تک ہے اس میں دو باتیں بیان ہو رہی ہیں دو باتوں کا تذکرہ پہلی بات اس تین مسئلے آپ نے مان لیے یہ مان لیا کہ مربی لکل شہن هو اللہ مربی تربیت رب جو ہم کہتے رب العالمین تو رب مانا تربیت کرنے والا مربی تو دوسرے اسے میں آپ نے مان لیا کہ مربی اللہ ہی ہے یہ بھی مان لیا کہ برکت ڈالنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے تو اب یہ بھی مان لو کہ قیامت آنے والی ہے اس آپ کتاب ہوگا آپ سے پوچھا جائے گا آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھئی کیا کیا تھا آپ نے آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ نے یہ تین مسائل مانے تھے یا نہیں تو دوسری بات اس آپ کی خام خیال یہ ایسے کوئی بھی بات نہیں جو جبری شفاعت ہے زور و زبردستی کی جو شفاعت ہے وہ یہ سوچ بھی نہیں رکھنا آپ نے لا اعلان ہوگا لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم کس کا اختیار ہے آج کے دن اعلان کیا جائے گا سب خاموش ہوں گے پھر اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرے گا خاص اللہ ہی کا اختیار ہے جو اکیلے ہے کوئی اور اس کے ساتھ نہیں شریف تو قیامت کے دن زبردستی کی شفاعت نہیں ہوگی البتہ شفاعت ایز نہیں ہوگی اس پر انشاءاللہ مالک امید دیر میں تفصیل کریں گے تو یہ چار حصے قرآن کے بیتبار فہم پہلے حصے میں خالقیت کا بیان کہ خالق اللہ ہی ہے دوسرے حصے میں جو انام سے لے کر سب کہ تک ہے اس میں یہ بیان کہ مربی ہر ایک چیز کا رب اللہ ہی ہے کوئی اور نہیں تیسرے حصے میں برکت بھی اللہ نے ڈالی اور چوتے حصے میں کہ قیامت آئے گی تو پوچھ گچ ہوگی اور کوئی آپ کو زبردست اللہ سے چھوڑانے والا بھی نہیں ہوگا صرف اور صرف اللہ ہی کا اختیار ہوگا تو یہ چار مسائل جو ہیں چار جو باتیں ہیں قرآن کی جو بنیادی ہیں وہ اس صورت میں بیان ہو رہی ہیں پہلی بات الحمدللہ رب العالمین میں کہ رب ہے الحمدللہ خار تعریف علویت کی اس اللہ کے لئے ہے اللہ کے لئے ہے یعنی وہ اللہ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا پھر دوسرے عصہ جو ربوبیت ربوبیت کی تعریف ربوبیت پر مشتمل ہے اللہ کی ربوبیت جس میں بیان ہو رہی ہے دوسرا عصہ نام سے کاف تک اس کی طرف اشارہ رب العالمین میں فرمایا اور تیسرا حصہ تیسری جو بات ہے کہ اللہ نے ہر ایک چیز میں برکت ڈالی ہے تو رحمان الرحیم یہ اللہ کی رحمانیت ہے کہ اس ہوگی حساب کتاب ہوگا اس کی طرف اشارہ مالک امید دین میں کیا کہ مالک امید دین اللہ قیامت کے دن کا جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے اور اس میں اشارہ یہ بھی کہ کوئی بزور بازو چھوڑانے والا اللہ سے نہیں ہوگا سب اللہ کے محتاج ہوں گے اللہ کی طرف رحمت کی رحمت کے طلب گار اللہ سے ہوں گے کسی کا اختیار نہیں ہوگا سب اللہ کو محتاج ہوں گے تو یہ چاروں جو باتیں ہیں قرآن کی بنیادی اصول جو ہیں قرآن نے جو بیان کیے ہیں تو یہ چاروں کی چاروں قرآن کے اس سورت میں موجود ہیں تو چونکہ یہ قرآن کا خلاصہ ہوا تو سورت الفاتحہ کو اس لئے ابتدا میں بیان فرمایا اب آتے ہیں تیسری جو بات ہے اس کی طرف تیسری بات امتیازات سورت سورت فاتحہ ممتاز ہے دو تین بیان کرتے ہیں مختصر کہ آپ کو یاد رہ جائیں سورت الفاتحہ ممتاز ہے اس بات پر کہ بات قرآن اس کے بعد ہے یہ اس کی ممتازیت پہ دنیل ہے دوسری سورت ممتاز ہے اللہ کے پانچ صفات پر پہلی تین آیاتوں میں تیسری انتیاز سورت ممتاز ہے اس بات پر کہ اللہ سے کیسے مانگا جائے اللہ سے کیسے مانگا جائے اللہ کی تعریف کی جائے اللہ کو رحمان و رحیم مانا جائے سنا و صفات بیان کی جائے اللہ کی برائی بیان کی جائے اور اس کے بعد اللہ سے پھر اس کے بعد مانگا جائے تو اس لئے یہ سورت ممتاز ہے اس بات پر کہ اس نے دعا کرنے کا طریقہ صدیقہ سکھایا ہے اور اس سورت کا نام بھی ہے سورت المسئلہ مسئلہ مانا سوال کرنا تو اللہ سے سوال کرنا اللہ سے مانگنے کا طریقہ اس میں عجیب انداز کے ساتھ سکھایا ہے انشاءاللہ جب تفسیر شروع ہو گیا تو اس میں بیان بھی کیا جائے گا ابھی امتیاز بیان ہو رہے تو تیسری امتیاز کہ اس میں سوال کرنے کا اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے چوتی امتیاز سورت منتاز ہے ان تین فرقوں کے بیان پر عجیب انداز میں جو سورت جو باقی قرآن میں تین کے تین ہر جگہ بیان ہوں گے آپ کو مفصل طریقے سے مختلف مقامات پر یہ سامنے آئیں گے مومن کافر اور منافق لیکن جس انداز سے جس مختصر اور مدلل انداز سے یہاں پہ بیان ہوئے ہے ایسے کئی بھی نہیں ہے چوتی بات ہر سورت کی ابتلاع میں جو چوتی بیان کی جاتی ہے مقصد سورت یا خلاص سورت یا محور سورت تو یہ یہاں پر بیان کی جا رہی ہے سورت الفاتحہ کا مقصد العبادت للہ وحدہ عبادت کی لائق ذات عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی کرنی ہے کسی کی نئی پیر ولی فطیر پیغمبر جن ملائق مردہ کسی کی بھی نہیں خاص اللہ ہی کی اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے کسی اور کی نہیں کرنی العبادت للہ وحدہ عبادت کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ ہی ہے پانچ وی بات تقسیم ہے سورت سورت تقسیم ہے تین حصوں پر سورت تقسیم ہے تین حصوں پر پہلا حصہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پہلا حصہ دوسرا حصہ آیت نمبر چار یہ دوسرا حصہ ہو گیا اور تیسرا حصہ یہ تیسرا حصہ اب آئیے پہلے حصہ میں بیان ہو رہا ہے اللہ کے صفات حقوق اللہ کے حقوق دوسرا حصہ جو مالک یا کنابد یا کنستائین ہے یہ ایک آیت پر مشتمل ہے دوسرا حصہ دوسرا حصہ میں بیان ہو رہا ہے حقوق حقوق اللہ اور حقوق العباد اللہ کے حقوق اور مخلوقات کے حقوق بندوں کے حقوق یا کنابد اللہ کے حقوق یا کنستائین بندگان کے حقوق اللہ کے بندوں کے حقوق اور تیسرا حصہ اہ دن السرات و مستقیم سے زہالدیم تک تیسرا حصہ اس میں صرف اور صرف بندوں کے حقوق بیان ہو رہے ہیں دا مایک بن کئی بیابت درست سے نور مل جریم ڈسٹرپ کوئی اور پلم درست توجہ نہ کوئی دا مایک بن بند گئی یا ماشومان غلی گئی تیسرے حصے میں بیان ہو رہا ہے مخلوقات کے حقوق اللہ کے بندوں کے حقوق اور اس میں ایک دوسری بات بھی ہے تقسیم ہو رہے اللہ کے بندوں کا اللہ کے بندے پہلے نمبر پر منعوم یعنی وہ لوگ جن پر اللہ کا انام ہوئے یعنی مومن دوسری جماعت دوسرا فقہ غیر المخضوب جو کافر ہیں اللہ کی بات سے منکر ہیں اور تیسرا گروہ حیران و پریشان یعنی منافق مومن کافر اور منافق یہ تین فرقے یہاں پہ بیان ہو رہے ہیں اور مختصر انداز انشاءاللہ پھر بھرگی قرآن میں ان کی جگہ جگہ پہ تفصیل بیان ہوگی یہی تین فرقے مومن کافر اور منافق تو پانچ باتوں کا تذکرہ آج ہوا سورة الفاتحہ کے شروع میں جس میں یہ پانچ باتیں بیان ہوئی لیکن سب سے جو ضروری بات ہے جو اہم ترین بات ہے وہ مقصد ہے سورت کا اور یہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ بیان کریں کہ سورت کا مقصد کیا ہے تو عبادت اللہ وحد عبادت کی لائق ذات صرف اور صرف اللہ ہی ہے کوئی اور نہیں ہے اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اللہ ہی بندگی کرنے کے لائق ہے یہ شورت اس دعوے کے گرد گمتی ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے سبحانک اللہ ما شہد اللہ اللہ انتا استنف وقات رو لگ اللہ لکل حمد حتی ترزا ولکل حمد اذا رو دیت ولکل حمد فی الاولى والآخرة ولك الحمد اذا حمد اللہ عفینا فی من عفید وطولنا فی من تولیت واخد نا فی من هدیت اللہ اللہ انك تهدي ولا يهد عليك اللہ منظر الاسلام والمسلمين في كل مكان اللہ ذل الشرك والمشركين اللہ دمر اعداء الدین اللہ شتت شملهم ودمر دیارهم وغرق جمعهم اللہ مغفر للمسلمين والمسلمات اللہ یائی من هم والأموات وصل اللہ على النبی الامی اللہ صلی على سیدنا ومولانا محمد سبحانک اللہ ما شہر اللہ الہ اللہ انتا استغفر باتو ویلیک سیاد شکر سبحان